اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس فرینڈس اینڈ می سبسکرائبرز ویلکم ٹو می چینل آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد نواز وڈیج پلیٹیکل سینٹیز ڈیئر سٹوڈینٹس اینڈ سبسکرائبرز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پاکستان کی سیاست کے ایک ایسے اہم کردار کا ذکر کر رکھے ہیں اگر انہیں پاکستان کی سیاست کا گمنام سپاہی کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا اور وہ عظیم شخصیت ہے نورل امین جو پاکستان میں نہ صرف وزیراعظم کے عدے پر فیض رہے بلکہ وہ نیب صدر کے عدے پر بھی فیض رہے لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نورل امین کے بارے میں جانتے ہیں عام طور پر نورل امین کا ذکر جو ہے بہت کم کیا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نورل امین کون تھے اور ان کا تعلق کے صوبے کے ساتھ تھا ان کے سیاسی نظریات کیا تھے اور کن حالات کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے وزیراعظم بنے اور پھر کن حالات کے اندر جو ہے وہ نیب صدر کا عدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے دیو سوڈینٹس یہ بات جار رکھے گا کہ نورل امین جو ہیں وہ پاکستان کے پہلے اور آخری نیب صدر ہیں کیونکہ پاکستان کے جو تینوں دساتیر ہیں انیس سو چھپرن کا عائن ہے انیس سو باسٹھ کا عائن ہے اور پھر انیس سو تیہتر کا عائن ہے تو ان تینوں دساتیر کے اندر نیب صدر کا عوضہ جو تھا وہ موجود نہیں تھا لیکن کچھ چیزیں حالات کی پیداوار ہوتی ہیں اور وہ مخصوص حالات کے اندر جنم لیتی ہیں اور جب حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مخصوص چیزیں جو ہیں مخصوص عوضے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں نیب صدر کا عوضہ بھی پاکستان کے مخصوص حالات کی پیداوار رہا اور جب وہ مخصوص حالات تبدیل ہوئے تو اس کے ساتھ ہی نیب صدر کا عوضہ بھی مسکل طور پر ختم ہو گیا لیکن بہرحال نورل امین ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر بطورے نیب صدر جو ہے اپنے فریس سر انجام دیئے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نورل امین جو ہے وہ کون ہے ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں ہیں اور ان کے سیاسی نظریات کے بارے میں بھی اس کے اوپر بات ہوگی نورل امین جو ہے بنیادی طور پر ان کا تعلق مشرقی بنگال کے ساتھ تھا جو کہ آج کال بنگلہ دیش ہے اور وہ پندران جولائی اٹھارہ سو تریانوے میں مشرقی بنگال میں پیدا ہوئے تھے اور پھر دو اکتوبر انیس سو چوہتر کو ان کا رابر پنڈی میں انتقال ہوا تھا تو نورل امین جو ہے بیسیکلی وہ ایک مشرقی بنگال سے ان کا تعلق تھا اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت وہ رابر پنڈی میں قیام پذیر تھے اور دو اکتوبر انیس سو چوہتر کو ان کا انتقال ہوا نورل امین جو ہے انہیں قیدی عظم کے مزار کے ہاتھے میں سردار عبدالراب نشتر کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے تو گویا اگرچن کا تعلق مشرقی بنگال کے ساتھ تھا لیکن قیام پاکستان کے بعد بھی جو ہے انہوں نے مشرقی بنگال میں جانا پسند نہیں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی تقسیم کے خلاف اور بنگلہ دیش کے قیام کے خلاف انتہائی سخت خلاف تھے اور انہیں اس بات کا بڑا دکھ تھا بڑا رہنج تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ تقسیم ہوا ہے لیکن بنگلہ دیش کے قیام کے باوجود بھی جو ہے اگرچہ وہ بنگالی تھے اور انگتلک مشرقی بنگال کے ساتھ تھا لیکن انہیں یہ گوارہ نہیں تھا کہ وہ مشرقی بنگال میں جائیں اور انہیں اپنی بکیہ زندگی جو ہے وہ پاکستان میں ہی گزارنے کا فیسرہ کیا اور انہیں پاکستان میں ہی جو ہے پھر دفن کیا گیا اس سے اندادہ لگا جا سکتا ہے ایک نورالمین جو ہے وہ کتنے محب بیوطن محب بیوطن سیاستدان تھے اور انہیں پاکستان کے ساتھ کس قدر ہمدردی اور کس قدر محبت تھی کہ انہوں نے بنگلہ دیش میں جانے کی بجائے پاکستان میں جو ہے وہ قیام کرنے کا فیصلہ کیا تھا نورالمین جو ہے ان کا اگر ماضی کو دکھا جائے تو انیس سو سنتیس میں جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لی کے بقیدہ طور پر رکن بنے تھے اور پھر انیس سو چھالیس میں جو ہے جو متحدہ ہندسان میں انیس سو پنتالیس اور چھالیس میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں وہ بنگال کی جو قانون ساز اسمبلی تھے جو لیجسلیٹیو کانسل تھی اس کے وہ رکن بنے میں کامیاب ہو گئے تھے پھر انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان بنا تو کیا ہمیں پاکستان کے بعد جو ہے نورل امین جو ہیں وہ انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو چوون تک وہ مشرقی بنگال کے وزیراعلا بھی رہے تو گویا ان کا شمار جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے انتہائی اہم لوگوں میں ہوتا تھا اور ایک تقیباً چھ سال کا عرصہ دک جو ہے وہ مشرقی بنگال کے وزیراعلا رہے نورل امین جو ہیں انیس سو پیسٹھ میں جب ایوبہاں کے دور حکومت میں انتخابات ہوئے تو اس وقت وہ پاکستان کی جو قومی اسمبلی تھی اس کے رکن منتخب ہو گئے تھے تیسرا جو ہے نورل امین جو ہیں وہ پہلے تو سبائی سیاست میں بڑی اہمیت کے حمل تھے اور پھر انیس سو پیسٹھ میں وہ جو بلواسطہ طرز انتخاب کے ذریعے انیس سو پیسٹھ میں جو انتخابات ہوئے تھے جس میں ایوب خان پاکستان کے صدر منتخب ہوئے تو نورل امین جو ہیں وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے پھر احلات نے تبدیلی کھائی اور پھر پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ بہت تبدیل ہوا اور انیس سو ستر میں پاکستان کے جو پہلے انتخابات ہوئے دوریر سوڈنٹس یہ سبات کو درہ گور سے سن لیجئے گا پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم موڑ ہے اور یہاں بھی بہت بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے تو انیس سو ستر میں پاکستان میں پہلے انتخابات کا انعقاد ہوا تھا اور ان انتخابات کے نتیجے میں جو ہے جو سیاسی صورت احل سامنے آئی اس کے اتنا بگاڑ پیدا کیا کہ پاکستان جو تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا انیس سو ستر کے انتخابات کے لیے جو یا یا خانے ایل ایف ہو جاری کیا تھا اس کے مطابق قومی اسمبلی کی نشستوں کی کل تدار جو تھی وہ تین سو تیرہ مقرر کی گئی تھی جس میں تین سو جنرل نشست تھی اور اور تیرہ نشستیں جو ہیں وہ خواتین کے لیے مقصوص تھی تین سو تیرہ نشستوں کے اندر جو مشکی بنگال جو ہے جو پاکستان کا دوسرا صوبہ تھا اور مشکی بنگال کے جو ہے حصے میں مجموعی طور پر ایک سو سٹھ سٹھ نشستیں تھی اور ان میں سے ایک سو باسٹھ نشستیں عام نشستیں تھی اور سات نشستیں خواتین کے لیے مقصوص تھی انتخابات کے ندائج جب سامنے آئے تو عوامی لیگ جو ہے جو شیخ مجیب الرحمان جس کی سرپس دیکھ رہے تھے اس نے ایک سو باسٹھ جو جنرل نشستیں تھی ان میں سے ایک سو ساٹھ نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی اور اس طرح مشکی بنگال کے لیے جو سات نشستیں خواتین کے لیے مقصوص تھی وہ بھی عوامی لیگ نے حاصل کر لی تو مجموعی طور پر جو ہے عوامی لیگ جو ہے اس کو مشکی بنگال سے ایک سو سٹھ سٹھ ایک سو انتر سیٹوں میں سے ایک سو سر سٹھ سٹھیں حاصل ہو گئی تھی لیکن جب اقتدار کی منتقلی کا وقت آیا تو وہاں پہ ایسے مسحل پیدا ہوئے کہ نئی منتخب حکومت کو اکثریتی سیاسی جماعت کو اقتدار منتقل نہ کیا جا سکا جیسے ایک سیاسی بہران پیدا ہوا ایک آئینی بہران پیدا ہوا اور اس بہران سے فیدا اٹھا کر شیخ مجیب الرحمان جو ہے اس نے اعلان بغاوت کر دیا تھا اور پھر بھارت کے ساتھ ملکار 97 کو شیخ مجیب الرحمان نے آل انڈیا ریڈیو سے ایک خبر نشر کی تھی جس میں اس نے مشکی پاکستان کی ازاد حکومت قیم کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور پھر تین جولائی 97 کو انڈیا نے مجیب الرحمان کی حمید کرنے کے لیے اور مشکی پاکستان پیاروس کی حکومت قیم کرنے کے لیے اعلان جنگ کر دیا تھا یہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ آخر کار صورتحال جو تھی وہ سیاسی طور پر بہت بگڑ چکی تھی اور 21 نومبر 97 کو بھارت کی بری فوج نے پاکستان کا مشکی بنگال پر جہاں مشکی پاکستان پر حملہ کر دیا تھا ان جنگی حالات میں صورتحال اس قدر خراب ہوئی کہ جو اس وقت پاکستان کے جو چیف مارشل ایڈنسٹریٹر تھے اور جو پاکستان کے صدر تھے یایہ خان جو تھے تو یایہ خان نے کیا کیا کہ سیاسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اور مشکی بنگال یا مشکی پاکستان کی حمیت حاصل کرنے کے لیے نورل امین کو جہاں سات دسمبر انیس سو کھتر کو پاکستان کا وزیراعظم نامزد کر دیا تھا چونکہ ان کا تعلق مشکی بنگال کے ساتھ تھا اور اسی لیے جہاں انہیں نورل امین کو جہاں وہ وزیراعظم نامزد کیا گیا تاکہ مشکی بنگال کے لوگوں کی حمیت حاصل کی جا سکے تو سات دسمبر انیس سو کھتر کو نورل امین جو ہیں انہیں پاکستان کا آٹھویں وزیراعظم نامزد کیا گیا اور پھر وہ بیس دسمبر انیس سو کہتر تک اس عوض ایک پار فیض رہے تو یار رکھئے گا کہ نورل امین جو ہیں وہ پاکستان کے نام وزیراعظم ہیں آٹھویں وزیراعظم میں نے آپ کو لاسٹم بتایا تھا کہ وہ صدر ایوب خان تھے جو پہلے وزیراعظم بنے پھر اس کے چند دن کے بعد وہ صدر بن گئے تھے تو پاکستان میں وزیراعظم کے عوضے پر جو نوی شخصیت جو ہے نائنٹ جو پرائیم نیسٹر نامزد ہوئے وہ نورل امین ہے جو سات دسمبر انیس سو کہتر تک بیس دسمبر انیس سو کہتر تک وزیراعظم کے عوضے پر فیض رہے یعنی مختصر طور پر یوں کہ صرف چند دنوں کے لیے جو ہے وہ تیرہ دنوں کے لیے وہ وزیراعظم کے عوضے پر فیض رہے تھے اور پھر جب سولان دسمبر انیس سو کہتر کو مشکی بنگال جو ہے مشکی پاکستان جو ہے وہ الگ ہو کر بنگلہ دش بن گیا اور اس کے بعد جو صورتحال جو تھی وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی اور پھر یایہ خان جو تھے انہوں نے اکیس دسمبر انیس سو کہتر کو جو ہے اس کو نورل امین کو جو ہے وہ نیب صدر کے عوضے پر فیض کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی زرفکارلی بھوٹو جہاں نے پاکستان کا صدر نامزد کیا تو جب یایہ خان جو تھے وہ اقتدار سے الگ ہوئے تو اس کے انتیجے میں زرفکارلی بھوٹو جہاں وہ پاکستان کے پہلے سویلین چیف مارشلہ ارمسٹیٹر بن گیا اس کے ساتھ وہ صدر بن گیا اور اس کے ساتھ جو ہے نیب صدر کا عوضہ بھی رکھا گیا تھا اور نورل امین جو ہے وہ پاکستان کے پہلے نیب صدر بنے اور وہ پاکستان کے آخری نیب صدر بھی رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد بھی پاکستان کی کسی بھی دستور میں نیب صدر کا عوضہ جو تھا وہ نہیں رہا اور اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ نورل امین جو ہیں وہ پاکستان کے پہلے اور آخری نیب صدر ہیں مشرقی پاکستان کی علیتگی پار جب 16 دسمبر 1970 کو مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تھا اور وہ بنگلہ دیش بن گیا تو اس کے اوپر جو نورل امین تھے انہیں بہت صدمہ ہوا بہت رنجیدہ تھے اور انہیں بہت افسوس تھا اور وہ اس کے سخت خلاف تھے کہ مشرقی پاکستان جو ہے الگ ہو لیکن بہرحال جو ہوا سو ہوا تو اس موقع کے اوپر جو ہے انہیں بیان جاری کیا تھا کاش اللہ تعالی مجھے پاکستان کے اس علمیہ سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا لیتا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نورل امین جن کا تعلق اگرچہ مشرقی پاکستان کے ساتھ تھا لیکن وہ پاکستان سے مشکی بنگال کی علیہ گی پر کتنے رنجیدہ تھے کتنے افسردہ تھے کہ انہوں نے انتہائی افسوس کے عالم میں انتہائی افسردگی کے عالم میں یہ الفاظ کہے کہ کاش اللہ تعالی مجھے پاکستان کے اس علمیہ سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا لیتا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نورل امین جو ہیں کتنے محبے وطن تھے اور وہ پاکستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی اور اس کے مستقل کے لیے کس قدر پر امید تھے اور جب ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ پاکستان کو ایک بہت بڑے علمیہ سے گزرنا پڑا تو انہیں اس کا بہت دلی رنج جو تھا وہ ہوا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب صورتحال اس قدر خراب ہو چکی تھی اور اس وقت جو ہے جو مشکی بنگال کے حالات بہت خراب تھے اور نورل امین جو تھے وہ ساری صورتحال کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ یا یا خان سے یہ کہا تھا کہ مشکی بنگال جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکر رہا ہے اور تم یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ یاشیاں کر رہے ہو تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نورل امین جو ہیں وہ ہر صورتحال سے واقف تھے اور وہ اس وقت جو صحب اقتدار تھے جو یا یا خان تھے ان کو بھی وہ اگاہ کر رہے تھے کہ صورتحال حالات جہاں وہ خراب ہو چکے ہیں اور تم غیر ذمہ داری کا مظہرہ کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں کر رہے تو اس سے اندازہ کر لگا سکتے ہیں آپ کے جو نورل امین ہیں وہ کس قدر زیادہ جو ہے وہ اس واقعے سے اس ثانیہ سے جو ہے وہ رنجیدہ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہوا برحال جو ہونا تھا سو ہوا اور یہاں بھی اس ویڈیو کا ہم اسکتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نورل امین مرہوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام تعافیٰ فرمائے اور ان کے لوحاکین کو صبر جمیل تعافیٰ فرمائے آمین سمہ آمین